بسم اللہ الرحمن الرحیم احسنانکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر ہے اور انتہائی خطرناک خبر ہے خطرناک خبر یہ ہے کہ اعلیٰ سطح ذرائع کا انکشاف ہے یہ کہ عمران خان سابق وزیازم پاکستان کی جان کو خطرہ ہے کیا عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے شہباز شریف حکومت نے کیوں گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے اور عمران خان جب اس معاملے پہ بات کرنے لگے آج تو کیوں سابق فوجی افسران بھی رونے لگے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ گزشتہ کافی دنوں سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے اور عمران خان کے قتل کرنے کے منصوبے کے حوالے سے لیکن آج جب عمران خان نے ٹویٹر سپیس کے اوپر اپنی قوم سے خطاب کیا جس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد نے براہ راست عمران خان وزیزم پاکستان کو سنا ان سے سوالات بھی کیے اور چار پانچ اہم ترین موضوعات پر عمران خان نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی اور وہیں یہ معاملہ بھی آیا وزیزم پاکستان عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس سوالے سے وہ کیا سٹپ لے رہے ہیں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں چند دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات کر دی ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ سیکیورٹی خدشات کے باوجود لاہور کے جلسے میں نہ صرف شرکت کرنے جا رہے ہیں وہاں پر وہ خطاب بھی کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ اعتیاد کے باوجود ان کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں وہ اعتیاد کرتے ہیں لیکن ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کا وقت نہیں آیا تو چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی جان وہ نہیں لے سکتا لیکن اگر آپ کا وقت آ گیا ہے تو آپ پھر اگر ایک کمرے میں بھی بیٹھے رہیں تو آپ کی زندگی کی گھڑیاں نہیں بڑھ سکتی یقیناً ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے لیکن یہ معاملہ ہوا کیسے کیونکہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے جب عمران خان پبلک کے اندر جا رہے ہیں بڑے بڑے عوامی جلسوں سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم کے طور پر جتنی سیکیورٹی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہونی چاہیے دیئے اور جو لوگ بنی گالا کی طرف گئے ہیں چاہے وہ سابق وفاقی وزراء ہیں بنی گالا میں جا کر انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی تو وہاں پر انہوں نے خود یہ بات ابزارف کی کہ جتنی ایکٹیو پہلے وہاں پر پولیس کے الکار یا ایجنسیز ہوتی تھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے اور نہ ہی اتنی وہ سیکیورٹی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے عمران خان سے کچھ سوالات ہوئے اس ٹوٹر سپیس کے اوپر پہلے ان کے جوابات دیتے ہیں پھر ان کے جوابات عمران خان نے کیا دیئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر یہ عمران خان کے قتل کے منصوبے کے حوالے سے ان کی جان کو خطرے کے حوالے سے کس کونٹیکس میں بات ہوئی اور یہ تھریٹ کتنی سیریس ہے کتنا بڑا یہ معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ اہم تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان سے سوال پوچھا گیا اداروں کے حوالے سے فوج کے حوالے سے ادریہ کے حوالے سے کہ لوگ سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہیں ان اداروں کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کے حکومت گئی اور ان کے کردار کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھاتے ہیں جس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتے بعض اوقات اداروں کے اندر کوئی ایک شخص یا بعض افراد موجود کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ اس قسم کی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح کی ابھی پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ متبہ ہرگز نہیں ہوتا کہ پورا ادارہ جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں شامل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل ماضی میں حملے کرتے رہے ہیں اب بھی حملے کریں گے ہم کبھی بھی میں کبھی بھی فوج کے خلاف جو ہے وہ بات کبھی نہیں کروں گا اداروں میں بعض اوقات کسی ایک فرد کا قصور ہوتا ہے لیکن تمام ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے پاک فوج اور پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک انتہائی اہم ترین انہوں نے بات کی کہ پاک فوج کو پاکستان کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی جان کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کے اگر جان چلی بھی جائے حقیقی ازادی کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کو پاکستانی عوام کو پاک فوج کی ضرورت ہے دیکھئے عمران خان کا کتنا بڑا دل گردہ ہے پاکستانی اداروں کے حوالے سے پھر عدلیہ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کہ عدلیہ کے خلاف بھی وہ کبھی بات نہیں کریں گے ہاں ان کو عدلیہ سے گلہ ضرور ہے کہ جو رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولیں اور اس طرح انہوں نے کہا کہ دیگر کئی معاملات کے اوپر جائے وہ عام عوام کو انصاف نہیں مل رہا جو بڑے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ عدالتوں سے سزائیں نہیں ہوتیں عام لوگوں کو عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے ماضی میں اس حوالے سے وہ اشارہ بھی کرتے رہے کہ نواز شریف کس طرح سے این نارو لے کر گے اور پھر شہباز شریف اور عاصف زرداری کس طرح سے اور موجودہ کیبنٹ کے جو چوبیس سے زائد لوگ ہیں کس طرح سے وہ زمانتوں کے اوپر ہیں انہوں نے کہا کہ عدریہ کی آزادی کے لیے وہ جیل بھی گئے اور پہلی بار زندگی میں وہ جیل عدریہ کی آزادی ہی کے لیے گئے اور عدالتیں جب انصاف نہیں دیں گی تو غریب عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ اتوار کو گزشتہ اتوار کو جب بڑی تعداد میں لوگ نکلے تو انہیں پانچ فیصد بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کے کیسز ایک وقت پہ سنیں جانے چاہیے لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اب باقی سیاسی جماعتوں کو نواز لیگ اور پیپس پارٹی کو چھوڑ کر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کر دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے وہ بلکل بھی غیر جو ہے وہ ملکی فنڈنگ نہیں ہے اور وہاں پر بیرونہ ملک پاکستانیوں نے تحریک انصاف کو فنڈ کیا جو کہ بڑی تعداد میں پاکستان کو بھی فنڈ کرتے ہیں اور ان کے ذر مبادلہ سے پاکستان جو ہے وہ چلتا ہے اور انہوں نے کہا کہ بلکل کلیر ہیں وہ اور کسی طور پر بھی الیکشن کمیشن پاکستان نہ ہی ان پر پابندی لگا سکتا ہے نہ ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتا ہے لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کسی الیگل غیر ملکی فنڈنگ میں اور اس پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے پھر اس کے ساتھ کچھ اور بھی اہم ترین انہوں نے باتیں کی انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے ماضی میں ہمیشہ فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور اب بھی جب چونچوں کا مربع ان کی حکومت آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر جو ان کے تحادی ہیں جو ان کی کیابنٹ کا حصہ ہیں جن کے ذریعے ان کی موجودہ جو حکومت ہے وہ مانگے تانگے کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بنی وہ باقاعدہ طور پر اسمبلی کے پلیٹ فارم پر پاک فوج کے خلاف نہ صرف تقریر کرتے ہیں پاک فوج کے خلاف زریلہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن آصف زرداری اور نواز شریف کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ ماضی میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی پھر عزیزم پاکستان عمران خان نے یہ بھی بات کی کہ دو تھی ایک صرف کی ضرورت ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اگلے الیکشن میں کیونکہ گزشتہ ساڑھے تین برسوں میں جو ہے وہ بار بار ہماری حکومت کو بلیک میل کیا گیا اور الیکشن کمیشن اس وقت باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر جو اپنی نظر ہے وہ رکھے ہوئے ہیں پھر انتہائی انہوں نے اہم ترین بات کی جناب لاہور کے ڈی سی نے کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ کو لاہور کے جلسے میں جانے سے روکا گیا ہے اور اس سے پہلے یہ خبریں بھی کچھ اس قسم کی آئیں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ڈی سی لاہور ڈیفنیٹلی اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ شہباز شریف اور نون لیگ مافیا کے حکمات کے اوپر عمل درامت کر رہی ہے اور جب بڑی تعداد میں عوام کو انہوں نے عمران خان کے لیے باہر نکلتے دیکھا تو پھر اس قسم کا ایکسکیوٹی تھریڈ جو ہے وہ بھی جاری کر لیا گیا اور لوگ بڑی تعداد میں یہ بات کرتے ہوئے جو غیر جاندار ہلکے ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک کنفیجن پھلانے کی کوشش ہے یہ جناب عمران خان کو ڈرانے کی کوشش ہے یہ عوام کے اندر بھی اس قسم کا خوفزدہ کرنے کا تاثر پھلانے کی کوشش ہے اور ایسے تاثر سے اگر یہ تاثر پھلایا جائے گا خود سے گرون بنا کے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو اس سوالے سے بعض ملک دشمن جو قوتیں ہیں وہ فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان غیر ملکی دشمن قوتوں کو بعض اوقات پاکستان میں بھی بعض انعاصر کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور اس قسم کی تھریڈ جو ہے وہ جاری کرنا اور پھر بجائے یہ کہ عمران خان کی سابق عظم پاکستان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے اس قسم کا گرون بنانا یقینی طور پر نہ صرف ملک میں کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش ہے ان طاقتوں کو کھل کر کھیلنے کے لیے میدان مہیا کرنے کی کوشش ہے بلکہ عوام اور عمران خان کا جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع کرنے کی کوشش ہے اور اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لاہور جلسے میں جانے سے روکنے کے لیے یا عمران خان کے خطاب کو روکنے کے لیے عمران خان کو ہاؤس ارس یا گھر پر نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں لیکن عمران خان سے جب یہ سوال کیا تو انہیں نے کہا جناب کے موت اور زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ کی زندگی باقی ہے تو کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپ کی زندگی ختم نہیں کر سکتا چاہے پوری دنیا زور لگا لے اگر اللہ تعالی کی ذات نے آپ کی زندگی لکھ رکھی ہے تو آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی لیکن اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے تو چاہے آپ بند کمروں میں بیٹھے رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے ایک گھنٹہ بھی جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے تو عمران خان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی قسم کی دھمکیوں سے کسی قسم کی سیکیورٹی تھرٹ سے وہ خفزودہ نہیں ہیں آج ہر صورت وہ لاہور جائیں گے عوام کے عظیم الشان جلسے سے خطاب کریں گے اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں تو بڑی تعداد میں لاہور پورا سڑکوں پر ہے عوام بڑی تعداد میں خواتین بچے بزرگ ہر قسم کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت لاہور کی سڑکوں میں سڑکوں کے اوپر ہیں اور مرارے پاکستان جس جگہ جلسہ ہونا ہے یہ تاریخی جلسہ وہاں پر جلسے سے پہلے ہی جو گزشتہ دو دن ہے کل کا دن آج کا دن وہاں پر جلسے سے پہلے ہی ایک جلسے کا سماح بند گیا ہے کیونکہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور انیس سو چالیس کو اس مقام پر انیس سو چالیس میں تئیس مارچ سو چالیس میں اس مقام پر جو تاریخی جلسہ ہوا تھا یہ پاکستان تاریخی انصاف کا اکیس اپریل دوہزار بائیس کا جلسہ یقینی طور پر اس کی یاد دلا دے گا اور اس سمیشن کو آگے بڑھائے گا لیکن اس تمام کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف شہباز حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے اور ہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ تھم دل میں میں نے ذکر کیا کہ عمران خان جب یہ بات کر رہے تھے اپنی جان کے حوالے سے کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور پھر جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان رہے نہ رہے پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستانی پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے زیادہ اہم ہے تو ان کی یہ بات سن کر جو سابق فوجی افسران ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وہ رونے لگے اور یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں سابق جو فوجی افسران ہیں وہ بھی عمران خان سے ان کی فیملیز ان کے بچے اور وہ خود کتنا زیادہ جو ہے وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ فوج بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے ادارے ہمارے لیے قابل اعترام ہے اور عمران خان نے بھی یہ کہا کہ اداروں کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہر صورت ضروری ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہتر اور زبردست پاکستان کے مستقبل کے لیے عمران خان جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کی ضرورت ہیں اور یقینی طور پر اگلی حکومت بھی عمران خان کی انشاءاللہ تعالی دو تہائی اکسیت سے آئے گی اپنا بہت خیاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکے بار